یہ دیکھئے ایک دم رسیلہ رس بھرا سوجی سے بنا ہوا گلاب جامون اس گلاب جامون کو بنانے کے لئے آپ کو مارکٹ سے کچھ بھی نہیں لانا ہے گرمے رکھی چیزوں سے ہی آپ پرفیکٹ گلاب جامون بنا لوگے تو گرمے رکھی ہوئی چیزوں سے بنائیں گے ہم سوجی کا ایک دم پرفیکٹ گلاب جامون جو کھانے میں اتنا ٹیشٹی ہے کہ آپ مارکٹ کے گلاب جامون کو بھی سائیڈ میں کر دیں گے تو سوجی کے یہ گلاب جامون آپ کو اتنے بڑیہ طریقے سے بنانا بتاؤں گی کہ آپ کے گلاب جامون نہ تو خراب ہوں گے اور نہ ہی فٹیں گے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے گا تو اگر آپ پرفیکٹ طریقے سے ایک ایک سٹیپ فولو کریں گے تو آپ کے گلاب جامون کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی رسدار اور سوفٹ گلاب جامون ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں اور اس کی تیشٹ کی تو کیا ہی کہنے آپ ایک بار اس گلاب جامون کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہیتی ہوں تو یہ دیکھئے اندر سے کتنے سوفٹ ہیں یہ سوجی کے گلاب جامون اتنے تیشٹی ہیں کہ آپ مارکٹ کے گلاب جامون کو سائیڈ میں کر دیں گے تو چلیے جلدی سے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے پہلے ہم نے گیس کے اوپر کڑائی رکھ لیا ہے اور اس میں ہم پانی ڈال دیں گے تو یہاں پہ ہم نے دو سو پچاس ایمل پانی ڈالا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ اس میں ہم چینی ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے دو سو پچاس ایمل ہی چینی ڈالی ہے تو اس کو ہم میلٹ کر دیں گے یعنی کہ ایک کپ ہم نے پانی ڈالا ہے ایک ہی کپ میں نے یہاں پہ چینی ڈالی ہے اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے میلٹ کر لینا ہے تو دیکھئے چینی ہماری جو ہے وہ پانی میں اچھے سے گھل چکی ہے تو یہاں پہ پانی میں اوبال بھی آ چکا ہے یہاں پہ اس کو لوٹو میڈیم فلیم پہ دو سے تین منٹ تک پکانا ہے یہاں پہ کوئی ایک تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے ہمیں صرف اس کو تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے جس سے یہ ہلکی چپ چپی ہو جائے اتنا کرنا ہے ہمیں ہاتھ میں لے کے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس کو تو دیکھئے یہ ہلکی چپ چپی ہو چکی ہے اب ہم اس میں کوئی فلیور ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے کسر کے دھاگے ڈالے ہیں اب چاہو تو اس کو سکی بھی کر سکتے ہو یہ اوپشنل ہے اور ایک ڈککن میں نے کیورا وارٹر ڈالا ہے اب چاہو تو اس کی جگہ پہ الائچی کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہو الائچی کو مکسی میں پیس کے اس کا جو پاورڈر بنتا ہے تو آپ آدھا چمچ وہ ڈال دیجئے گا تو اس کو میں لگاتار چلاتے رہوں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے ہماری چاشنی جو بند کے تیار ہو چکی ہے اب ہم نے یہاں پہ دوسری کڑائی رکھ لی ہے اور اس میں میں تین چمچ کے قریب چھوٹے چمچ میں نے لیا ہے گھیر ڈالوں گی یہ میں نے دیسی گھیر ڈالا ہے اب چاہو تو اس کے جگہ پہ ریفائنڈ اویل کا بھی یوز کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں نے ون تھرڈ کپ سوجی ڈالی ہے سوجی ہم نے بارک والی ہی لینی ہے اگر آپ کے پاس بارک سوجی نہیں ہے تو آپ ایک بار مکسی میں پیچھ لیجئے گا تو اس کو ہم نے چلانا ہے پندرہ سیکنڈ کے لیے اس کو ہم نے زیادہ روشت نہیں کرنا ہے جسے یہ ہے کہ یہ گھی میں اچھے سے مکس ہو جائے تو اس کے بعد یہاں پہ میں دو سو پچاس ایمل دودھ ڈال دوں گی یہ ایک کپ دودھ کا یوز میں نے کیا ہے یہ نورمل ٹمپریچر پہ دودھ ہے وہ میں نے ڈالا ہے اس کے بعد یہاں پہ دو چمچ ہم نے ملک پاوڈر ڈال دینا ہے آپ چاہو تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہو پر اس سے جو ہے ماوے والا ٹیسٹ آتا ہے تو اس سے گلاب جامون میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ آدھ چھوٹی چمچ الائچی کا پاوڈر ڈال لیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہو تو اس سے ٹیسٹ بڑھیا آتا ہے تو اس لیے ہم نے الائچی کا پاوڈر بھی اس میں مکس کیا ہے تو اس کو ہم لگاتا لو ٹو میڈیم فلیم پہ پکاتے رہیں گے ہم نے ہائی فلیم نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ بیٹر جو ہے جلدی تھیک ہو جاتا ہے کیونکہ سوژی جو ہے دودھ کو جلدی اوبزرور کر لیتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پین کو چھوڑ دیا ہے اور یہ تھیک سا ایک بیٹر بن گیا ہے تو اتنا ہی بیٹر ہم نے بنانا ہے یہ سموتھ بیٹر ہمیں چاہیے تو اس کو ہم سپیچلا کی ہیلپ سے ایسے مرض کر لیں گے جسے کی اس کا ایک سموتھ بیٹر بن جائے تو اس میں اگر آپ کا جو یہ بیٹر ہے کڑائی میں چپک رہا ہے تو آپ اس میں ایک چمچ دیسی گھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کر لیں گے اس کو ہم نے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہے صرف نورمل روم ٹمپریچر پہ کرنا ہے تو اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو دیکھئے یہ ہلکا سا نرم ہے ابھی تو اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ پوری طرح سے تھنڈا نہیں ہوا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھوں کی ہیلپ سے ایسے سموتھ اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ چپک رہا ہے پر جب ہم اس میں تھوڑا مکس کریں گے میدہ وغیرہ تو یہ نہیں چپکے گا اگر آپ کے ہاتھ میں زیادہ ہی چپک رہا ہے تو آپ ہاتھ میں دیسی گھی لگا لیجئے گا یا پھر آپ اویل بھی لگا سکتے ہیں ہلکا سا یا پھر آپ پلیٹ پہ اویل گریز کر لیجئے گا تو یہاں پہ ہم نے دو چھوٹکی کے قریب بیکنگ سوڈا ڈال لینا ہے اس سے زیادہ ہم نئی ڈالیں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے جس سے اس کا ریاکشن ہوگا اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک چمچ وینیلا والا کشٹڈ پاوڈر ڈال لیں گے جس سے کی ٹیسٹ اچھا آئے گا ہمارے گلاب جامون میں تو اس کو ہم مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے اچھے سے چلاتے ہوئے ہم اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ دو چمچ کے قریب میدہ ڈال لیں گے تو یہاں پہ میں نے دو چمچ میدہ ڈالا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا سموٹ بیٹر جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم اچھے سے چلاتے ہوئے ایسے رول کر لیں گے اور اس کو ہم دو پارٹ کر دیں گے تو یہ دیکھئے میں اس کو رول کر رہی ہوں جس سے کی اس کو ایک سائز میں بنانے میں آسانی ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو رول کرنے کے بعد اس کے اتنے ہی سیم سائز کے ٹکڑے الگ کر دیں گے تو یہ دیکھئے تو اس کے سارے ٹکڑے ہم نے الگ کر دینے ہیں اور اس کو ایسے گولائی میں ہم ہاتھوں کے نیچے دباتے ہوئے اچھے سے شیپ دے دیں گے اب چاہو تو کوئی بھی شیپ میں اس کو بنا سکتے ہو آپ گول بنا سکتے ہو یا پھر آپ لمبے سائز میں بھی اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہو تو دیکھئے سارے گولیاں ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اوئل لے لینا ہے تو کڑائی میں میں نے ریفائنڈ اوئل ڈال لیا ہے پہلے میں ایک گولی ڈال کے اس کو چیک کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ بابلز آ رہے ہیں اس کا مطلب کی ہمارا جو اوئل ہے وہ زیادہ گرم ہے تو اتنا ہم نے گرم نہیں کرنا ہے تو میں اس کو ہلا لوں گی تو اس کو کرچی کے ہلپ سے ہم نے نئی چھیڑنا ہے ورنہ اس کی شیپ بھی کر سکتی ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا نورمل کر لیا تھا گیس کو میں نے بند کر دیا تھا تو ابھی دوبارہ سے میں گیس کو اون کر رہی ہوں اور اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے پکانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں ساری گولیاں ایسے ڈال لوں گی اس میں آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ہمارا اوئل ہے نہ تو زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ بلکل ٹھنڈا ہونا چاہیے تو گلاب جامون کو ڈالتے ہی ہم نے چھیڑنا نہیں ہے تو یہ دیکھیں جو ہم نے شروعات میں ڈالا تھا وہ کتنے بڑیا اس کا کلر آیا ہے تو اس کو ہم ایسے جو ہے کڑائی کو ہلا لیں گے جسے کیے اپنے آپ ہی کڑائی کو نیچے سے چھوڑ دیں یہ چپ کے نہیں کڑائی میں تو اگر آپ اس کو کرچی سے چلاوگے تو ان کی شیپ قراب ہو سکتی ہے اور اس کو فٹنے کے چانسز بھی رہتے ہیں جب تک اس کے باہر ایک لیئر نہیں بن جاتی یعنی کہ جو باہر کی لیئر ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس کو کرچی سے نہیں چھڑیں گے تو اس کو ہم ایسے ہی کڑائی کو ہلا لاتے رہیں گے تو دیکھیں جو جس میں کلر آ چکا ہے جو ہمارا پک چکا ہے رس گلہ اس کو ہم چاشنے میں ڈال دیں گے اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ یہ اپنے آپ اوپر آ جاتے ہیں جب تک یہ اپنے آپ اوپر نہیں آ جاتے تب تک ہم نے اس کو کرچی سے نہیں چلانا ہے تو یہ دیکھیں یہ اپنے آپ اوپر آ چکے تھے تو اس کے بعد میں اس کو کرچی سے چلا لوں گی اور ان کو چلاتے ہوئے اچھے سے ہم پکا لیں گے تو لوٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے پکانا ہے ورنہ یہ اندر سے کرچے رہ جائیں گے اور باہر کی جو لیئر ہے وہ ہارڈ ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں کتنے بڑیا سے ہمارے گلاب جامون جو ہے وہ بند گئے ہیں تو اس کو ابھی ہم نے اور کلر دینا ہے جسے کی ہم اس کو چلاتے رہیں گے دیکھیں نہ ہی فٹے ہیں نہ یہ کھراب ہوئے ہیں ان کی شیپ جو ہے بلکل ایسے ہی step to step آپ فولو کرو گے تو آپ کے جو ہے گلاب جامون کبھی بھی کھراب نہیں ہوں گے تو یہ دیکھیں ان میں بڑی ایسا کلر آ چکا ہے تو میں ان کو چلنے کے حیب سے ایسے نکال کے چاشنی میں ڈال دوں گی آپ کو ایک بات ہی زیادہ گرم ہونی چاہیے آپ ایک دو گلاب جامون پہلے چاشنی میں ڈال کے چیک کر لیجئے تو دیکھیں یہاں پہ میں چلاتے ہوئے اچھے سے ان کو مکس کر لوں گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈک دینا ہے تو میں یہاں پہ اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈک کے چھوڑ دوں گی جس سے کی اس کے اندر اچھے سے چاشنی چلی جائے یا پھر آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں 15 منٹ بعد ہم جو ہے گلاب جامون کو چاشنی سے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں کتنے بڑیا فلے فلے ہمارے جو ہے گلاب جامون بن کے تیار ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ تیشٹی بنے ہیں بلکل بھی ان کی شیپ جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی ہے بلکل بھی یہ ٹوٹے فوٹے نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا جو ہے جو ہے کلر آیا ہے تو یہ دیکھیں کیا مست ہمارے سوجی کے گلاب جامون دیکھ کے کوئی بھی اپنے آپ کو روک نہیں پائے گا پس کرمہ گرم بنائیے کھائیے بہت مجھے کے لگتے ہیں کوئی بھی فیسٹیول ہو جب میٹھا کھانے کا من کرے تو میری ریسپی کو ٹرائے کر کے بنائیے پرفیکٹ ہمارے جو ہے گلاب جامون رسیلے رس بجھرے سوجی کے گلاب جامون بن کے تیار ہوں گے اگر پرفیکٹ طریقے سے ریسپی کو فولو کریں گے تو کوئی بھی چیز اگر میس نہیں کریں گے تو ہمارے جو گلاب جامون وہ پرفیکٹ بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑی آیا ہمارے جو گلاب جامون وہ بن کے تیار ہوئے ہیں تو میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ اندر سے بھی بہت ہی سوفٹ اور نرم ہے کھانے میں تو بہت ہی زیادہ ٹیشٹی لگتے ہیں بلکل رسے بھرے رسیلے ہمارے جو ہے سوڈی کے گلاب جامون بن کے تیار ہوئے ہیں آپ ان کو کھا کے مارکٹ والے جو ہے گلاب جامون کو بھول جاؤ گے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتی رہے تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی